موسیقی 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 سفارش تب بھی چلتی تھی سفارش آج بھی چلتی ہے لیکن حالات اس قدر خراب نہیں تھے سب سے بڑی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ خراجات پورے کرنا مشکل ہے تو دوسری جانب زیادہ تر نوجوان جو ہے نوجوان طبقہ وہ کبھی نہیں کبھی ہمیں پورم منسٹر کے آفس کے باہر دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے جو ڈاکمنٹ سے پڑھ لکھ گئے ہیں تو ان کو یہ ٹیسٹ کروانے ہیں باہر جانے ہیں یہ اب سب سے بڑی نوجوان کی جو زیادہ دے وہ پاسپرڈ آفس کے باہر موجود ہے اور اس میں جو سب سے افسوسناک عمر ہے سب سے افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے جو کہتے ہیں مجھے خود بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ جو مزدور لوگ ہیں ان مزدوروں میں ہمیں نوجوان طبقہ انتکھائی دے رہے جو پڑھ لکھ کے اپنی نوکری کے لیے خوار چکے لیکن اس کو نوکری نہیں ملی تو یہ نوجوان طبقہ ہم مزدور طبقے میں شامل ہو چکے تو اسی پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں سے جانیں گے ان کے زمانی کی زیادہ ترجع تعداد ہے وہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں سروائیو کیوں کرنے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں نوکریوں کی کمی کیوں ہیں اور آئے روز بے روزگاری کا مسئلہ جو وہ طول کے پکڑ رہا جا رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ جائیں گے لوگوں سے جانیں گے اور اس کے علاوہ مزدور طبقے کو اگر اٹھا کے دیکھ رہیا چاہے تو مزدور طبقہ اور پڑھے لکھا طبقہ اور جو میڈل گلاس طبقے ان میں کوئی فرق نہیں رہا تو لوگوں کی زمانی جانیں گے ان کا اس مطالب کیا کہنے اور بے روزگاری کی وجوہات کیا ہے کیوں ہمارے ملک میں بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہے ہیں تو اسی پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم لاہورڈ ناما میں ہوئی رب ناس کیا نام ہے آپ کا جی میرا تنمیر احمد نام تنمیر صاحب کیا کرتے ہیں میں ریٹائر ہوں اچھا ریٹائر ہے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے میں کچھ اپنے ڈاکومنٹس یہاں سے فورنا فیر آفیس سے انہیں اٹیسٹ کروانے کے لیے دو دن سے آ رہا ہوں میں کچھ ڈاکومنٹ کل کی ہیں کچھ میں آج جمع کروا کے ہیں ابھی تقریبا میری رائعش بھی بلکل اسی قریب علاقے میں ہیں تو یہ تین چار ماہ سے یہ فورنا فیر آفیس یہاں پر شیپٹ ہو ہے اور میں تو یہ دیکھ کے حران ہوں کہ یہاں صبح ارلی اچھا سمجھ لے کہ فجر کے ٹائم سے چھوٹے شہروں سے بچے آ کے یہاں پر سٹے کرتے ہیں ہے لائن اپ ہوتے ہیں ہارڈی ویدر میں اور تقریباں میرا خیال ہے کہ تین چار سو بچہ ڈیلی ابھی بجر کے ٹائم سے آنا شروع ہوتے ہیں لہور یہ دوکمیں بھی انسکت کرنے کے لیے لگیا سے آرہ ہیں گسیالکور سے آرہ ہیں لاہور سے آرہ ہیں تو بہت برا حال ہے اور بڑے ہی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے ہمارے پچے اپنے ڈاکومنٹ صرف اس لئے اٹیسٹ کرانے آ رہے ہیں کہ یہاں بے روزگاری کی انتہا ہے انتہا ہے اور ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں ابرال چلا جاؤں لیکن یہ اس کی وجہ یہاں روزگاری نہیں ہے اور آپ کے حالات جو ہے وہ اس قدر اس قدر خراب ہیں کہ اس قدر معاملات خراب ہو گئے منگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ بچے ماں باپ سے لڑتے ہیں میں بلکل ریل بتاؤں کہ میرے دو بچے افراد میں ہیں امریکہ میں ہیں ڈبلن میں میرا تیسا بیٹا جس کے لیے میں ڈاکومنٹ لے لے کے آ رہا ہوں وہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے چاہتا ہے اس کا یہ کہ مسلسل آ رہے ہیں یہاں بے کام نہیں ہو رہا نہیں کام میرا کل بھی ہو گیا ہے آج بھی ہو گیا اندر ایسا نہیں ہے کہ اندر کام ٹھیک ہو رہا ہے وہاں کچھ لوگ بچارے بلیک مل ہوتے ہیں لوگوں سے زیادہ پیسے لے کہ یہاں پہ اندر ٹوکن کے لیے اس طرح کے معاملات ٹوکن کے بھی معاملات ہیں یہاں پہ یعنی ایک طرف اگر آپ نے باہر جانا ہے بے روزکاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لاکھوں کی تعداد جو میں نے پروگرم کے آغاز میں بتایا ہے کہ لاکھوں کی تعداد ہے اس وقت جو نوجوان ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی شامل ہیں اور اس میں بزرگ لوگ بھی شامل ہیں جو بے روزکار ہیں اس وقت تو روزکار ان کے پاس موجود نہیں ہے جو اس وقت بڑی تعداد جو باہر جا رہی ہے کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں کے برابر ہیں یہ پچھلی گورنمنٹ آئی ہے اب کی گورنمنٹ ہے مہنگائی کم کر دی ہے یہ کہنے کے اور نوکریاں جو وہ بھی دیں گے پھر بھی اس کے باوجود بے روزکاری مہنگائی تو یہ بالکل جھوٹ ہے وہی مہنگائی کم نہیں ہوئی اچھا اب مثلا سپوس کے سیزن مہنگائی کم ہو گئی ہے اچھا مہنگائی کم کس طرح ہوگی پھر کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی انہوں نے سرکاری ملازمی کے خاص طور پر میں کہوں گا کہ ایک پاکٹ سے پیسے ڈال کے دوسری سے نکال لیے ہیں ٹکسی اتنے بڑھا دیئے ہیں پروپرٹی پہ یہ پاس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ٹوانٹی فائی پسٹ آپ نے سیلی بڑھا ہی ہے لیکن اس پہ آپ نے ٹکس پکس کر دی ہے اور ہر چیز کی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرولیم کی قیمت کم نہیں ہوئی دی یہ زور پر کم کر کے پنزار پر زیادہ کر دیتی ہے اچھا وجہ طرف یہی ہے کہ بے روزگاری ہے تو اس لئے لوگ باہر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں بلکور یہ ہونیس لی ہے کہ ہر گھر کا بچہ وہ کسنا بھی پڑھا ہے وہ اسی ٹائم میں ہیں وہ کوئی کنسلٹنٹ ڈھونتا ہے اور ٹائم کاسا ہے کہ باہر چلے کیوں میرے ذاتی طور پر میرے گھر خود یہ معاملہ ہے کہ میرا تیسا بیٹا بھی اسی ٹائم میں ہیں دو بیٹے میرے ابروڈ میں ہیں اسلام علیکم سر کیا رام ہے آپ کا محمد اقبال اقبال صاحب کیا کام کرتے ہیں میں سرکاری جوب کرتا ہوں آپ نے میری باتیں تو سن لی ہوگی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں سرکاری جوب آپ کرتے ہیں وہ جو مسائل ہے وہ جی میرا بیٹا ہے وہ بھی ملازم ہے میری بیٹی ہیں وہ بھی جوب کرتی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں کچھ بھی لیکن جو لوگ جوب کر رہے ہیں مسئلہ ان کے بھی یہی ہیں کہ بس گزارہ نہیں ہوتا تنہائیں بہت کام ہیں تو اسی وجہ سے تین تین چار چار جوب بھی کریں تو پھر بھی گزارہ نہیں ہوتا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا یہ تو میں مختار نامہ تھا وہ کروانے آئے ہوں اچھا ٹیسٹ کروانے آئے ہیں جی اچھا ٹیسٹ کروانے آئے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد باہر جا رہی ہے کیا وجہ ہے باہر ہے جی بے روزگاری ہے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر جالے جائے ادھر کام ہی کوئی نہیں ہے نوجوانوں کی اگر جو اکسادی سروے ریپورٹ سامنے آئی ہے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں مجھے ڈی ہے کہ تدور جuties اور میرے ہیں میٹم آپ بات کر رہی ہے وہوں بھی ادھر نہیں رہی ہے روزimmune روزین جو بھ linking کروڑے ہیں جن کی نوکبیاں۔ یا تیساری آر کے لئے ہیں ایک تیساری آر اوردار مجھے رہے ہیں ثقیência، اگر وہ پریشان ہے جس میں بھی تعتقید کر تو ان تیسا عر vaccines بھی مطلب ہیں وہ کیسے مطلب ہیں بہتا ہے بے روزگاری کمت کرے ہیں اس کے لئے وہ آئس کرے گا وہ یہ کرے وہ کرے تو اس کے بعد بھی پھر چالی چاہتے تھا کہ ایک کروڑ تک بانگتے ہیں یورپ جانے کا تو بس یہ مسائل ہیں مسائل تو ہیں لیکن بے روزکاری حکم کرنے کا کوئی حل ہے پاکستان میں یہ تو جی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو برسر اقتدار ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے وہ کریں نا پھر قوم کی خدمت کریں گے وہ تو جیسے کار رہے ہیں وہ تو آپ پpoque پٹا ہائے he ہمیں بھی باتMar جیسا ہور ہے کیا کرتے raté ہوں اسٹڈی کرتا ہوں کیا پڑھ رہے ہوں میانے بیاس کر رہا ہوںятся بیاس پولٹیکل سائنس بیاس پولٹیکل سائنس سیاست 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 بریعبانین کو انتصاصل لوگ ماہر سیاستیاد بننے کے ایرادہ ہے کس روزیں سیاستیاد مین اس والدمہ یہ کس لئے آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ میں یہاں پہ نا ڈگری اور ایپ فرسی جو بیریفائی کروانے ہوں اچھا ویچھے تو لوگوں کو کہنا یہاں پہ اندر انٹیر نہیں ہونے دیا چا رہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آب ہی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں آپ پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ؟ جی میں پہلی بار آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں پہلی بار؟ کام ہو جائے کسانی سے؟ کوiances banned ہاں ساڑی بار آئے ہیں ہاں رہے ہیں پہلی بار آئے ہیں کس مقصد کے لئے؟ آیٹ آف کانٹری زین اور بار آئے ہیں اوٹ آف کانٹری زین جانے؟ جی پاکستان میں ٹھوٹ مینز نہیں رہی پاکستان میں ٹھائے ہیں پہلی بار چندھ viu زیادہ یا گو hacemos مالکن ہیں پہ رشتان مانگتا ہیںا وہchi رہے ہیں مانگتا ہیں نشوات مانگتا ہے وہ سیدی منسل جہاں پر آئے ہیں تو وہاں پہ سفارشی بندے کو جو مل رہی ہے یہاں پاکستان میں تو باہر سفارش کی بینہ نہیں جو ملے گی نہیں بہر سفارش کی دروت رہی ہاں وہاں ملے گی انشاءاللہ تو آپ نے تو بھی کہا بی ایس پولٹیکل سائنس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو میں سٹڈی ویزے پہ جا رہا ہوں ہاں سٹڈی ویزے پہ جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو واپس سا کے کوئی سیاستان بننے کے راتے ہیں ملکہ حالات ویتر کرنے کے راتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے اب یہ سیاستان یہ ایسے کر رہے ہیں ملکہ حالات ہر بندہ ہر نوجوان باہر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے یہاں پہ کوئی نوکری ملنے رہی جو ملنے رہی مطلب غربت اتنی ہے اس وجہ سے نوکری کیوں نہیں مل رہی پاکستان میں نوکری کیوں نہیں مل رہی یہ تو دیکھیں مطلب جو ایجوگی ایڈی پرسن ہے نا ان کو مطلب ٹیلنٹ پیس بھی مل رہی ہے لیکن جہاں پہ جو ہوتے ہیں نا کہ پاکستان عس cigarette میں زیادہ سوارشی بندے ہوتے ہیں جو سارک دے دیتے ہیں جو 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 ملتی ہیں ہاں خود دیتے ہیں جو شہ کٹی ایسے ہی ہیں اسلام اللہ 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 کیا نہیں رونا نہیں رونکہ کے ہوئے دوہ دنفل پھڑکے پیاظر کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اور پیسے رہ یک وہی کام کر رہے ہیں فری میں وہ کام نہیں کرنا کون کام نہیں کر رہے ہیں آگے! موجودے ہیں کہ جب پا چھوڑ کے پیج پا 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 ہوں پا پا است�� فرنوں میں پا پا ہے ٹھیک لیچوں پدگیوں گے جو اندر بیٹھے ہیں وہیں مھڑے لگا دیں گے جو وہ پیسے لے لگا دیں گے اے پیسے لے لگا دیں acceptable ہمیں پیاسے لگا رہے ہیں پیسے نی لگا دیں گے گورنمنٹ کا اچھا گورنمنٹ کا دا ہے اچھا اندر افسر سو رہے ہیں صبح تین تین وقت سے لوگ یہاں پہ آکے بیٹھے ہیں اور دیں گھر دیں گھر باہر کوئی ویٹنگ ایریا کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے باہر جی آپ لوگ کھڑے رہو صبح تین وقت سے آؤں اور یہاں پہ بوکھے پیاسے کھڑے رہو آپ لوگ کتنے بچے آئے ہیں صبح ہم کل سات بچے کے آئے ہیں کل سات بچے کے آئے ہیں ہم کل سات بچے آئے ہیں مجھے جگہ آئے ہیں ہم تو اور کیا صرف ان کے لیے جو گورنمنٹ ان کو سالریز دے رہی ہے کہاں سے دے رہی ہے گورنمنٹ ان کو خزارے سے دے رہی ہے ہمارے ٹیکس کارٹ کارٹ کے ان کو سالری دے رہی ہے نا گجرانوانا سے گجرانوانا سے آئے ہیں تو لہور میں کوئی آن پے جانی یہ رہے ہیں آپ لوگ تو یہ ٹیسکرانے کے لیے ٹیسکرانے کے لیے ہیں جی میں باہر جایا ہے کیا کرنے جانا ہے جاپ کرنے کے لیے جانا ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے پیسے ہم لوگ خود لگا رہے ہیں ان سے صرف وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ امی میری ساتھ آئیں گے تصدیق کر دے بھائی مجھے باہر جانا ہے میری امیر رضا مند ہے ٹھیک ہے موہر لگانے کے پیسے کیوں بس چھوٹے بڑھا خامی پکڑ لیتی ہے نا ٹھیک ہے میرے دوبائی ہے وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہے جی امیسیوں میں جائیں مزدوری کرنے کے لیے 700 روپے میں گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جاگے امیسیوں میں جاگے جی آپ کیا ہونا چاہیے اور جی وہاں ہے اندر بھی ایک لڑکا ہے وہ جی لائن سے تھوڑا زہر ٹھیک ہے دھکی مارک اس کے بارے نکالا ہے وہ مجھے پانچ پیسے دھکے کھانے کے لیے آئے ہوگا ہے ابھی آپ باہر جا رہے ہیں وہ نوکری کرنی ہے پاکستان میں کیوں نہیں پاکستان میں ہے کیوں نہیں پاکستان میں ہے کیا بتاؤ یہاں پہ رشوت کے لاغہ کام نہیں کرتے پاکستان میں دیکیا رہی ہے ہمارے نوجوانیوں میں کھڑے ہوگے سڑکوں میں بس یہ انتظار مجھے آج ہی میرے ڈاکمنٹ چاہیے میرے ڈاکمنٹ چاہیے میرے ڈاکمنٹ چاہیے میرا گئے نوکریہ سوچے مجھے پیسے پیدا کریں گے اس ورمان لیا کے کام کر رہے ہیں process is ڈیشن ہے پچاہ سے بسرک تھے پیسے پیسے آئے ہیں پینکس دے پچاس دے دو چالیس دے دو تو ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ سریعانہ جو اندر بیٹھا ہے وہ ہی کار رہی ہے نا ڈیشن آئی جاتیا ہے چیک کرتا ہے پیسے مانگتا ہے پھر بندے بارا کے بتاتے ہیں کہ بیتنے پیسے لوگ ایسے نہیں کر رہے ہیں یہ مجبوری لوگوں کی کا فیدہ اٹھا کیا نام ہے آپ کا کیسر نظیر کیسر نظیر سار کیا کام کرتے ہیں فیلہال تو فری ہیں آج آج کل جسے پوچھوں وہ یہی کہتے ہیں کہ فیلہال فری ہیں میلے ہیں کیوں تو انہیں گوڑ بھی انہوں نے بند کر دی ہیں پہلے تو پرائیویٹ کوئی مل جاتے تھے آپ گوڑ بند ہوئی ہیں تو پرائیویٹ کے بھی وہی حالات ہوں گے کیا بند کر دیں گوڑ ملاز میں جو ہے نا ملازمتیں وہ بھی بند کر دیں انہوں نے تو تو آپ پرائیویٹ جو تھے وہ تو پہلے ہی تکریبا کیا آپ کیا کرتے ہیں میں پہلے ٹیچنگ کرتا تھا ٹیچنگ کرتے تھے بچوں کو بڑھاتے تھے بچوں کا مستقبل اس وقت کیا ہے بچوں کا مستقبل تو فیلہال نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ کیونکہ جو بھی پڑھا لکھا ہے اس کا یہاں پہ رہنا ہے وہ بلکل مشکل ہو چکا ہے ایک بزدور کی تنخواہ ہے وہ سنتیز آرین نے کیا لیکن ایک ٹیچر کو سب سنتیز آر زار تو جس کو آمکہ ملنے کس کو آمکہ ملنے تو ہے نہیں صرف آمکہ ملنے بھی دیں گے اب ٹیچر شہر پاندرہ آزار سے اوپر تو کوئی لے نہیں رہا ٹیچنگ ہے ٹیچنگ پاندرہ آزار پہ اوپر تو کوئی ب نہیں کر رہا یہ سسٹم چار رہا یہاں پہ پاندرہ آزار سے کوئی اوپر بھی نہیں دے رہا آج آپ باہر جانے ہیں؟ لائٹنی کا ڈپلومہ آئے تھا آپ کوئی کسمت اضمائی کریں ادھر کیوں نہیں؟ ادھر کچھ ہوگی نہیں ہے کار خانے بند پڑے ہوئے جو اچھے اگل اعلان کر دی تنی نوکریوں کا آپ کہنے کوئی نوکری نہیں ہے ہمیں پھر کئی لگوا دیں بہتر یہی ہے اچھا بہر خوار ہونے کی کیا ضرور تھا یعنی کوئی نوکری نہیں ملی ابھی تک پچھلی حکومت میں کہا کہ لاکھوں نوکریوں دیں گے کوڑوروں نوکریوں دیں گے اس میں تو ہم لوگ روزگار تھے وہاں پہ کوئی نا کوئی جاؤں میل جاتی تھی آن جی روزگار تھا انہوں نے بلکل ہے بیٹری ہار معاملہ ہی جو ہے نا وہ بند کر دی ہے اگر خام مالی طرح پیدا ہو رہا ہے اگر جا رہا ہے تو کہیں کام ہی نہیں آرہا کوئی انڈسٹری ہوگی کار کھانا لگے گا تو آگے استعمال ہوگا کیا کرنے آیا میں ادھر اپنی اچی سی کی ڈگری اس کے کروانا تھا جی کام ہوگیا میں نے تو فارن پلائی کرنا تھا اس کے لیے کروائی ہے لیکن اس کے پہلے میں نے ایک چھوٹا سیشو آپ کے چینل کے وساقت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ ابھی یہ جونس اٹ بورٹ ہمیں ڈگری ایشو کرتا ہے وہ جب ڈگری ایشو کرتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں یہ آئی بی سی سی اور یہ جو بورٹ کی ٹیسٹیشن ہے وہ کیوں نہیں کر کے دیتا اس کے بعد جو بورٹ ہم ایشو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اسی بورٹ سے جا کے تو اپنی ڈگری ایشو کروا کے پر لکھ کے بھی جو آگے پریشانیاں دیکھنے ہیں پریشانیاں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ڈگری ہے پہلے اسی بورٹ سے کروائیں آپ اس کے بعد آئی بی سی سی سے کروائیں اس کے بعد ایشو کروائیں اس کے بعد فارد نافیس آئیں اور ہر پہلے اپوائنمنٹ لے ایک ایک ماہ کی اس کے بعد وہاں پہ جائیں اب میں پسرور سے بلانگ کرتا ہوں اب سپیشل ایک ڈگری کے لیے میں ادھر آیا ہوں اس سے پہلے میں آئی بی سی سی کی پسرور سے یہاں ہیں پسرور سے پسرور سے یہاں ہیں اسے پہلے ایک ماہ کا ٹائم آئی بی سی سی والوں نے دیا تھا اور اسے پہلے بورڈ والوں نے چھے چکر لگوایا تھے اس کے بعد جو ہے ڈگری کی آج یہی ہے اور مجھے بتائیں کہ باہر کیوں جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں بس کوئی اچھی اپرچونیٹی کے لیے پاکستان میں اتنی اپرچونیٹی ہیں پاکستان بھی اپرچونیٹی ہیں اگر آپ کو مل رہی ہیں تو آپ لے لیں اویل کر لیں نہیں ہے کوئی نہیں ہمیں تو کوئی نہیں ملی باہر جا کے کیا کرنا ہے باہر جا کے کوئی منت مزدوری کریں پاکستان میں بھی لوگ ممممممممممممممممم منی یقفیتی ہیں آپ تو مکینکل انجینئر ہیں پڑے لکھئے ہیں اور پڑے لکھو لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہے ہیں چار سال کی ہے چالیس سازار بے کی جاب اسے اب نہیں گرنی تھا چل رہے ہیں چالیس سازار میں میں نے چلی ہونا تھا آپ کر کے دکھا دیں چالیس سازار میں تو رنٹ آج گل گرکہ اس سے زیادہ ہے تو یہاں فارن آفیس جو منسٹری یعنی کا منسٹری اور فارن آفیرز ہے یہاں پر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ جس نے باہر جانے یہاں پر مسئلے مسائل بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر ایجر مارفیر کا راجبر کر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر بات کی جائے تو فسیلیٹیز ہیں وہ نہ ان کے برابر ہیں ایک طرف لوگ جو وہ بے روزکاری سے تنگ ہیں نوکریہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں پڑے لکھا طبقہ پڑے لکھے نوجوان یہاں پر آ رہے ہیں جنہوں نے ماسٹر کیے ہوئے بی ایس کیے ہوئے لیکن ان کے پاس نوکریہ نہیں ہیں اگر ہیں تو تیس چاریس ہزار سے کم نوکری جو وہ نہیں مل رہی اور ان کا یہ بھی کہنا ہی کہ ہم لوگ لاکھوں کی ڈگریہ حاصل کرتے ہیں لیکن جب ہمیں تیس تیس پینٹیس پینٹیس ہزار کی نوکریہ مل گئی تو ہمیں دکھ ہوتے ہیں تو اسی حصول کے لیے ہم باہر جانے پر مشبور ہوگی کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہمارے کوئی مستقل نہیں ہے اور یہاں جو ہے وہ روزکار نہیں ہے تو اس سے علاوہ اگر ایک پسادی سوئے کی ریپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی لاکھوں کی تعداد سامنے آئی جس میں بیارس پنتاریس لاکھ سے لے کر اکی آون ہزار تک جو نوجوان ہیں جو میں خواتین میں شامل ہیں وہ بھی بے روزکار ہیں تو لیکن ایک طرف تو باہر جانے روزکار نہیں ہے تو دوسری جانے یہاں پر یہ مسائلیں نوجوان ہیں کیونکہ اگر آپ نے باہر جانا بھی ہے کسی ملک میں تو آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے پاسپورٹ آفیس میں کیا سہلتے ہیں وہاں پر لوگوں کیا کہنے وہ کیوں باہر جانے پر مجبور ہیں انہی کے زبانیں جانتے ہیں میں ساتھ کے لئے کے باپس آئیں گے برے کے بعد مشکل حالات ہے پاکستان میں اتنی سہولتیں ہیں گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی گورنمنٹ نے کیا سہولتیں نہیں ہے آپ کو کہتے ہیں آپ کو جوب دیں گے جو کہ کہ اگر ملتی بھی ہے ان کو سرح ملتی ہے جن کی سفارش ہوتی ہے سفارش کی بنا نوکرییں نہیں ملتی ہے میں تھرڈی اور کالیفائی ملتی ہے تین مرتبہ میں نے انترگیلیر کیا ہے اسی کی جوب کے لئے تو تو آپ نے ملتی ہے تین مرتبہ میں نے کہنے کو ملتی ہے کہ آپ کتنے پیسے دیں گے اگر ان کا اجند آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دس پارہ لاک کی رہنج ہے آپ بتائیں وہ پیسے دیں بھی دیں گے اسے بندہ باغ جاتا ہے وہ کیا رہے ہیں یہاں کس لئے ہیں آپ یہاں میں پاسور لینے کے لیے ہیں لینے کیاں کتنے پاسور آپ نے پکڑے ہیں سارے یہ میرے چار پاسور نا آپ کے پر چھوٹوں کیا ہے میرے پچوں کیا ہے اور میری وائف کیا ہے بورا خاندہ نہیں پاڑ لے کے جا رہے ہیں جی میڈام ہاں بھی ایدر کچھ میں لی ہے میری فلند ہاف ہمیلی جو ہے وہ باہر پر ملک میں بلانگ کرتے ہیں تو ہمارا سوتا فریقل کیپٹون میں جو ہے نا اچھا تو یہ ہے کہ ہی طرح سے موف کر رہے ہیں بس جتنی جلدی ہی ہوسکے کے بعد پاکستان اتنا بڑا ملک اتنی بڑی عبادی آم پر پاکستان میں اور سہولتیں آپ کہہ رہے نہیں ہیں بے روزگاری نہیں ہے بلکل بے روزگاری ہے بے روزگاری بہت سے تو روزگار نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس سے گزشتہ حکومت نے کہا تھا کہ کروڑوں نوکریہ دیں گے اس کے بعد یہ خورمت ہے مجھے صرف کہنے کی بات ہے کسی کو بھی کچھ نہیں ہے آپ وہ نوکریہ کان جاتی ہے آپ میریڈ کے اوپر بھی آتی ہیں تو پھر بھی آپ کو سیڈ نہیں ملتی بیسیکلی مسلاہ یہ ہے میریڈ کے اوپر آکے بھی سیڈ نہیں ملتی سیڈ نہیں ملتی ایسا ہویا کبھی بہت مرتبہ ہویا آپ کی ساتھ ہویا ہے میرے ساتھ دو مرتبہ ہویا اچھا میرے ساتھ دو مرتبہ ہویا آپ میریڈ کے اوپر نکلی تھی وہاں میریڈ کے اوپر آیا ہے وہاں بھی نی مجھے ملی وہاں بھی نی ملی اس کے بعد ریلوے پوکس میں میں کیا وہاں بھی نوکریہ نی ملی کہیں بھی نوکریہ نی ملی اور وجہ کے بنتی ہے وجہ یہی بنتی ہے کہ جو پرڑے درزے کے اوپر بیٹھے پران مارے وہاں اپنے بندوں کو ہائر کر لیتے ہیں گورنمنٹ میں اتنا سکول بنایا ہے اتنے سکولز بنائیں، ادارے بنائیں میڈم، یہاں بھی آپ ایکسپنس اتنی ہے کہ افورڈیبل نہیں ہوتا اچھا سکولوں کی فیسے ہیں اگر ڈیلی ویچیز کے اوپر دیکھا جائے تو گھر کا خرش چلانا بہت زیادہ موسکر ہو گیا یہاں بڑھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پروپٹیوں سیل کر کے باہر کی ملک پر ابھی آپ کا اپنا بزنس ہے پاکستان میں؟ اپنا بزنس کہ لیں کہ بس نام کی سیرے بزنس چل رہا ہے بزنس؟ نہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا تو اس لئے باہر جاہا ہے کارب بار کب سے خراب ہوئے ہیں ہمارے پہلے حصے ہی احلاتیں یہاں باقی ہو گئے ہیں دیکھیں کووڈ کا تو سیرف ایک محانہ تھا اچھا محانہ تھا اچھا محانہ تھا اس کے بعد ہم سٹینڈ ہوئی نہیں سکے تو آپ نے کہا ہے کہ کووڈ بے ایک محانہ تھا بے روزکاری ہمارے ملک میں کب سے ہے پہلے تو اتنی بے روزکاری تھی ہی نہیں میڈم آپ آپ اس بھی بات میں سے سننا چاہ رہی ہیں ہمارے حکمان صحیح کوئی نہیں اچھا اب ہر بندے کو کیا بندہ بات کر رہے ہیں ہر بندے کو بتا ہے کہ ہمارے حکمان جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے بارے میں عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے ہوا ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں بہت شکری آپ کیا نام ہے بھائی کا نسیر احمد نسیر احمد آپ کی کام کر دے ہو ٹرائیوری کرتا ہوں ٹرائیوری کرتے ہیں چاپ سے میں دوہزار پندرہ سے اسے پہلے کا کرتے تھے پہلے چل تقاری کی مزدوری کرتے تھے مزدوری کرتے تھے کتنی مزدوری ملا گرتی تھی وہ اس دور میں پانچ سو چھ سو مزدوری تھی اور اس دور میں کتنی مزدوری ملتی ہے بارہ تیرہ سو ہے لیکن گزارہ نہیں ہو رہا اب کوئی گزاری اور کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہری چلے جائیں تو بہتر ہی ہے ہمارے لئے بہتر ہی ہے اب پانچ مئرے گھر کے بعد کیا ہمیںرے ہیں؟ چاہہرین بہرین چاہہرین. بہرین دوبائی یا سعجاجی در کبھی مل جائیں انشاءاللہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں بہری جائیں گے انشاءاللہ ہمیں بہر میں جائیں گے ادھر جائیں گے پاکستان کیوں نہیں ہوں بے روزگاری ہے نہیں ادھر کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے مہنگئی بہت ہے مہنگئی بہت ہے آپ اگر انڈیا کو دیکھیں انڈیا کے بہت عوام بہت خوش ہے ادھر چیزیں سستی ہیں عوام کو فائدہ ہے ادھر ہمارے فائدہ نہیں ہے ادھر آنڈیا اس لئے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی توی مہنگائی دیکھ رہا ہے آپ نے کم نہیں ہوئی بہت نہیں ہوئی کہاں ہوئی ابھی اور ٹیکس لگا دی انہوں نے ابھی آپ نے کہا بہت مجھے کے شہدین ہے کہ بہت کم ہوئی ہے نہیں کہاں کم ہوئی یہ بہت ٹیکس لگے ہیں کہتے ہیں بجلی کے اوپر ٹیکس لگے ہیں غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگے ہیں ہارچیز کے اوپر ٹیکس آٹا دیکھو کہاں ہیں چینی دیکھو کہاں ہیں اب پہتی ہزار پہتیس ہزار پانچ منبارے گھر بھی کرے گئے کہاں سے گزارہ کرے ہیں زہری بات ہے ملک کی چھوڑیں گے ملک چھوڑ دینا ہے آپ نے تو بات ہی ختم کی ہے کہ ملک چھوڑ دینا ہے یہاں پہ نوکریہ نہیں ہے تو در پہ زیادہ ہے پیسے زیادہیں ملے گے تو پیری ایک بندہ جب جائے گا وہاں پہ کتنے پیسے مل جائیں گے آپ کو یہاں کے مہینے گے دیکھیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ تو مل جائے گا تو ڈیڑھ لاکھ پاکستان نہیں کافی ہے ایک مہینے کے لئے خرچات اگر کماؤں گا تو پیچھے بچے تو کھائیں گے نا سکول کی تلیم کی اب یہ بے نظیر سکین والا کہا تھا اب یہ در فارم جمع کر رہا ہو بچے پاڑ رہے ہیں ہم نے وہ جمع کر رہے ہیں تین مہینے بعد بھی جواب آ جائے گا تو وہ بھی نہیں آئے کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے گورنمنٹ نے تو اتنے دعوے کی ہیں کہ ہم لوگ رلیف دے رہے ہیں مہنگائی کم کر رہے ہیں چیزیں کم ہوئیں گے گریب پیچھے گا پیچھے گا پیچھے گا پھر اچھا ہاں پیچھے گا ہم تو یہی دعا کریں ہال یہی ہے کہ باہر جانا ہے بہری جانا ہے پاکستان میں روزگار نہیں کوئی نہیں پاکستان میں روزگار ہے نہیں میں نہیں کہہ رہی یہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں جو اس وقت پاسپورٹ آفیس کے باہر موجود ہیں کچھ لوگ یہاں سے پاسپورٹ لینے آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر جو ہے وہ اگر بات کی چاہے تو اندر جا کے اپنے پاسپورٹ لے رہے ہیں لیکن ان کے جو چہرے ہیں وہ اس لیے افسورتہ ہیں کیونکہ انگر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ نوکری نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم نے کسی بھی سرکاری ادارے میں ملازم بڑھتی ہونے یا اگر یہاں پر کسی بھی ادارے میں ہم نے جوب کرنی ہے یا اس کے لیے تو کسی فارش کی ضرورت ہوتی ہے یا بڑے نام کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر کسی کے سرپستی حاصل ہے تو ہمیں جوب مل سکتی ہے ورنہ نہیں مل سکتی اور اگر یہاں پر اگر بات کی جائے بے روزکار کی تو پینتاریس لاکھ سے اکی آون ہزار تک جو ہے اس وقت پورے پاکستان کی اکانومک سروے کے مطابق جو کیا گیا ہے سروے اس میں جو بے روزکار کی تعداد سامنے آئی ہے وہ پینتاریس لاکھ سے لے کے اکاون ہزار تک ہے اور جس میں مرد بھی شامل ہے خواتین شامل ہیں بزرگ لوگ شامل ہیں نوجوان شامل ہیں وہ دو جوان جو پڑھ لے کر رہے ہیں جو ڈگریوں حاصل کر رہے ہیں اور ان کی جو ڈگری ہیں اس وقت وردی کی ٹوکری کے برابر ہو چکی ہیں اور وجہ ان کے موں سے آپ خود سن رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نوکری نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم کسی بھی دکان پر جو ہے وہ جوب کر لیں گے تو ہمیں پچیس یا دیس ہزار سے زیادہ پیسے نہیں بھی دیں گے اور جو حالات ہیں اس وقت ملکی حالات تو ان میں گزارہ کرنا اس وقت انتہائی مشکل ہے اور اگر بات کی جائے ایک نوجوان سٹورنٹ کی بات کر لی جائے تو اس نے بھی اگر پیسے کمانے ہے تو پہلے لاکھوں روپے لگا کے ڈگری حاصل کرنی ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کہیں جا کے اس کو معلوم ہوں گا کہ مجھے نوکری ملے گی وہ بھی تیس چاریس ہزار میں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عرفان عرفان صاحب کیا کرتے ہیں میرا جنرل سٹورنٹ جنرل سٹورنٹ میری باتیں آپ نے سنی ہوں گی ہاں میں سن رہا تھا آپ کی جنرل سٹور پر کوئی ملازم کام کرتا ہو ہاں دو لڑکے ہیں کتنی تنخواہ دیتے ہیں سرزی بہت سو نارمل ہی ہے اتنا بڑا سٹورنٹ پھر بھی کتنی ہے پندرہ ہزار پھیے پندرہ ہزار آپ کے اپنے گھر کا خرجہ کتنا ہے کم از کم ہے میرا فکر چاریس ہزار پھر پھر چاریس ہزار آپ ہی اندازہ لگا ستیں کہ وہ پندہ پندرہ ہزار میں جو ہے وہ پندرہ ہزار میں جو ہے وہ اپنا بزارہ کردے کا آسانی سے ہاں ازیلی وہ اس کو کھانا بھی دے دیتےے ایک تایم کا کھانا دیتے ہیں پھر اس کا آنے جانے کھانا تو کھانا تو اس نے کھانا نہیں لیکن گھرولا نے کیا کھانا ہے مسئلہ تو یہ ہے یہاں پر یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نوجوان سٹوڈنٹ ایسے سٹوڈنٹ جو پڑھ لکھ رہے ہیں جی 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 گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سیلری پیکیج اچھا کریں ایک جیسا ایک وال پیکیج لکھا لے سب کے لئے اور کم اس کو پچیس سے تیسے زارہ ہونا چاہیے تیسے زارہ میں بھی جو اگر ہے وہ مینیج ہو سکتے ہیں ستر اسی ہزار ایتنا یہاں پر کہاں ہوسکتے ہیں ایتنا یہاں پر کیسے ہو سکتے ہیں تو میرا یہاں پر سوال ہے آپ سے کہ اتنے بیسے تو آپ خود گینے کے نہیں ہو سکتے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نوجوان کوئی طالب علم آپ کے پاس کام کرنے کے لئے آیا ہو مجبور ہو کے آجاتے ہیں آجاتے ہیں جو پڑھ بھی رہا ہے ہاں سکول چھوڑ دیا ہو تو کام نہیں کر رہا وہ بچارہ آجاتا ہے پھر کیا کر سکتے ہیں دکھ ہوتا ہے دل دکھتا ہے کہ چھوڑ چھوڑے بچے آپ تو دیکھیں آپ گوبارے بیج رہے ہیں اور بڑا کچھ کہا رہے ہیں چھوڑ چھوڑے لڑکے نشاہ کر رہے ہیں تو سب سے بری بات یہ کہ ہمیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یہاں پاسپورٹ آفیس میں لائنے لگی ہوئی ہیں اگر فورم منسٹری کے آفیس چلے چاہے محل نہیں لگے ہیں لوگ ڈاکیمنٹس ٹسٹڈ کروانے آئے ہیں یہاں پہ لوگ پاسپورٹ بنوانے آئے ہیں کچھ لینے آئے ہیں چہرے افسورتہ ہیں کہہ نہیں کہ نوکریہ نہیں ہمارے ملک پہ اس لئے تو پاسپورٹ آگے لوگ باہر کے لیے جا رہے ہیں ٹیبل کر رہے ہیں کہ چھوڑ اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کریں میں بھی پاسپورٹ بنوانے آئے ہیں آپ کو جنرل سٹور ہے اتنا خاص نہیں ہے نا آپ کو مہنگائی کیتنی ہے ہمٹ اپنی فیملی نہیں گزارا ہوتا ہے اب میں جو باہر کے لیے جا رہا ہوں کہ چلوں کو سٹرگل کریں گے اچھی کش باہر جا کے سٹرگل ہے پاکستان میں کوئی سٹرگل نہیں یہاں اتنا سپونس نہیں ہے نا اب بیل اتنا زیادہ آج جاتا ہے اب بیل چالی سے پچاس ہزار تو بیل آج جاتا ہے اس کا بندہ کیا کر سا ہے اس کا بندہ کیا کر ستا ہے کیا کام ہے ہیوی پارٹس کا کام ہے سکراب کا کام نہیں کہہ سکراب کا بزنس کرتے ہیں ایسے جا رہے بزنس ملک میں کیوں بڑھ گئی ملک میں کیوں بڑھ گئی ہماری جو حکمران کے پچھلے ان کی موجودہ کہنے کی پالسکیز رچی نہیں ہے جو پیچھے بھلے حکولہ کیا دو دار اٹھارا سے لے کے دو دار بائیس تکیو ٹینئور گئے اس میں سننے کے انسٹیبلٹی دی اس کے پہلے ہمارے ملک میں بے روزگاری نہیں تھی روزگر تھا بے روزگر تھی لیکن روزگر ایزی مل جاتا تھا ایک غریب آدمی سروائب اچھے طریقے سے کر سکتا تھا اگر فلٹ کریں ایک ہزار پر ایک بندی کی دیاری ہے تو اس میں سروائیو کر لیتا گھر کی ضرورتیں اشیا یہ بان سال پہلے کی کہانی بتا رہے ہیں چھ سال پہلے کی کہانی بتا رہے ہیں اب یہ ہے کہ اب سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا یہ ہے کہ اب آسطہ سالات انشاءاللہ امید ہے لیکن پاکسانی ہمیں تو امید ہونی چھے لیکن اب بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے تو اس کا واحدہ لیے یہی بھی ملک چھوڑ دیا جائے نہیں نہیں بہتول کچھوڑنا چاہیے فیس کرنا چاہیے دیکھیں پر آدمی جوگ آئیں ہیں فیس کرنی پڑیں گی ہر بندے کے بس میں دنے بھی ملک چھوڑ کے چھوڑ جائے اگر جو ہمارے پڑھا لے کا دبکہ ہے ہر بندے سے باہر جائے گا تو ملک کو کسی سے باتا ہے آدے سے زیادہ 45 لاکھ چھوڑی تعداد نہیں ہے 45 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے ہاں بجاہ جائے ہیں کوئی بھی معاملہ تھا ان کے بیچے تنیور ہوتا ہے اب اس وقت جو حالات ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو دارتھانا کے بعد حالات تھراب ہوئے یہ اسی کا سارا شخصیان ہے کہ آگے سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہر چیز تھی دیکھیں ایک غریب آدمی اسے صرف شہر خوڑ دنوش کے ساتھ ترین کے ساتھ حیل کے ساتھ غرض ہے اس کو غرض نہیں کہ کوئی بھی حکمران آیا لیکن یہ کہ دو دارتھانا سے پہلے یہ ساری چیزیں ایزی تھی ہر غریب بندے کی پہنچ میں تھی ایک رکشا ڈرائیور ہے ایک ریڈی والا چھابڑے والا اس کی بھی پہنچ میں تھی آساسا یہ بڑھتے 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 مہنگائی کہاں آگئی ہے بڑھتے بڑھتے مہنگائی یہاں تک آگئی ہے کہ پورے اس وقت آدھا ملک کا جو حصہ ہے وہ بے روزگاری میں دوبا ہوا ہے زیادہ بہت پریشان ہے زیادہ زیادہ آپ دیکھیں کہیں بھی چھائیں بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے حال کیا اس کا کس طرح ختم ہو سکتی ہے بے روزگاری حال یہی کہ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہیں یہی سوچیں کہ جب تک ان کو غریب امام کا خیال نہیں ہے تب تک سے کوئی حال نہیں ہے دیکھیں اشرافیہ کو تو ہر بندہ سپورٹ بھی کر رہا ہے سہولت بھی دے رہا ہے لیکن ہم جیسے میڈل کلاس ہیں یا جو غریب ہیں ان کے لئے کوئی سہولت نہیں ہے پاکستان میں ان کے لئے کوئی سہولت نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا پاسپورٹ آفیس کے باہر آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی لمبی لائنوں میں لگ کے پاسپورٹ بنوارے ہیں تو وہ باہر جانے کے لئے بنوارے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ روزگار کا مسئلہ چاہ رہا ہے بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم خود جانے پر مجبور ہیں کوئی شوق سے نہیں جا رہے ہیں دوسرے لوگوں کا عام تقفے کا اس مطارقیہ کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ میں نے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بیئی ایک سے ماں پر ساتھ چکی ہے اور اس سے پہلے جو بات کی جاری تھی وہ یہ کی جاری تھی کہ آئے روز آئے روز جو ہے بہر روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں لوگ باہر جانے کے اس ملک کے لئے مختی فداروں میں بھی ہمارے کا سامنا کرنا پڑے ہیں جس میں ایک فورن منسٹری کا آفیس ہے اور اس کے اراوہ پاسپورٹ آفیس جہاں پر لوگوں کی لمبی لائنیں لگیں گے ان کے کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہمارے ملک میں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے تو بے روزگاری میں آئے روز اضافہ ہوتا ہے اسی کی حصول کے لئے ہم جو دوسرے ملک میں جارے ہیں نوکری تراش کرنے کے لئے لیکن یہ مسئل صرف ایک دبقے کے ساتھ نہیں ہے اس میں آپ نے پروگرم میں دیکھا کہ پڑے لکھے نوجوان بھی اس مشکل کا شکار ہیں اور اگر بات کی جائے عام دبقے کی تو وہ بھی اس مشکلات سے دوچار ہے اور باتی نے مزدور کی تو مزدور کا جو یہ پورا اس وقت بچمہ یہاں پر لگا ہوئی مگلور روڈ ہے جہاں پر یہ ڈیلی بیسز پر آتے ہیں اور یہی رہتے ہیں ان کے کہنا ہے کہ ہم یہی پر سوتے ہیں اور میں صرف بات یہاں پر یہ کرنے جا رہی ہوں کہ جب بھی ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور اگر اقتصادی سویر ریپورٹ سامنے آتی ہے سویر ریپورٹ سامنے آتی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا جاتے ہیں کہ اس وقت جو مزدور یعنی کہ نجلا سب سے نجلا طبقہ ہے ان کے پاس روزکار موجود نہیں ہے لیکن اس وقت حالات یہ ہے کہ نہ تو نوجوانر کے پاس روزکار موجود ہے نہ خواتین کے پاس روزکار موجود ہے اور نہ ہی نجلا طبقے کے پاس تو انہی کی زبانے جانتے ہیں ان کے اس مطالعے کیا کہنا ہے سلام علیکم کیا آل دڑا آل کی تو مندر آلاز وزبا مجید اپنی جو پرسینٹ ہمیں دور پارٹ دے ہیں شہرہ اکی تھی نہیں لیا گئے یہ جب کہ میاں صاحب آئے انہوں نے وادے کی ہے دے کہ ہم مگائی توڑیں گے اب بجڑ آیا تو ہم پریشان ہو گئے سب لوگ دیکھے ہر چیز کی مگائی تو بجڑ میں تو وہ تنخائی رکھی گئی آپ کی پچی پرسینٹ وہ تو ان کی ہے تنخائی جو مفتر ہیں پن سے ایک گریر سے لے کر ستارہ گریٹ تھا کہ انہوں نے پچی پرسنٹ کار دی اور ستارہ سے لے کے بائی پرسنٹ تھے کہ انہوں نے بائیز پرسنٹ کار دی تو اس کا فیدہ تو ان بچاروں کو بھی نہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے تو میاں سامنے بجل لائے تو موت ہی لے کے آئے ہیں نہیں موت ہڑی لے کے آئے ہیں موت ہی لے کے آئے ہیں جب کام نہیں ہوگا گریب آدمی پریشان ہوگا موت ہی ہے اور کیا ہے جب تک بیٹا گریبی ہوگی رام سے بکھو گی گریبی ہوگی تو موت ہی ان لوگوں کی ہوگی واقعہ جب بچے پانچھے کار میں ہوں گے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے وزیر آزم کا یہ پروگرام جا ووٹ لینے آتے ہیں یہ ہاتھوں پر زخم ہوئے ہیں آپ لوگوں کے یہ مطوری جو کرتے ہیں جب یہ ووٹ لینے آتے ہیں کہ کتنے کتنے باتیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم مگائی توڑ دیں گے ہم سستہ کر دیں گے ملک حلاج بدل دیں گے یہ کیسے ملک حلاج بدلیں گے ہمارے ملک کا اتنا کردہ ہے وہ نہیں دے سکتے اب پچی پچی پرسینٹ تنکامہ بدا رہے ہیں تو یہ کس کا پیسہ ہیں ان لوگوں کا پیسہ ہیں مزدوروں کا پیسہ ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں جمیداروں کا بھی بیٹا ہوں اور مزدوری بھی کرتا ہوں جمیداروں کے بیٹے ہیں؟ الحمدللہ مزدوری کرتے ہیں؟ مزدوری بھی کرتا ہوں بچے پڑتے ہیں آئی سی ایس کار رہے ہیں سولہ کلاسوں میں چار بیٹی ہیں کان سے دالو گیا آپ کا؟ طلق ننکانا صاحب سے یہاں لاہور میں؟ لاہور میں وہ مجھے انیس اس اسی سے لے کر دو دار چویس ہو گیا ہوں ہاں ہم یہاں ہیں کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گے ہی سوتے ہیں؟ کون تو سوتے ہیں بچے ان کے پاس نہیں مسائل کرایا نہیں ہے کمرے کا وہ پریشان پھانے کے لیے سوچیں سوچیں پندرہ پیس پیس زہدار بھی ادھو کرایا ہے اچھا اس وقت مزدور طبقہ نہیں ہے ہر طبقہ متاثر ہے ہر طبقہ نہیں ہے ہر طبقہ نہیں ہے ہر طبقہ ہے روزگار کیوں نہیں ہے روزگار جارچی تو انہوں نے مہنگی کرتے ہیں مہنگی کے حساب سے کیسے مطور آدمی خریدے گا خریدے گا خرید سکتا ہے بیٹا مام روزن یہ ہے کہ آپ پڑے لکھے ہو پڑا لکھا کیا پڑے بیری گریریوےشن کنٹی لے تکڑے ہوئی ہے ہمیں تکڑے ہوئی ہے آپ جو آنگ کیا کر رہے ہو پڑے ہوں تکڑے ہوئے بی ایس کیا ہوا بہت ساب رہا ہے اگر میری بی ایس کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کو بتاؤ جرا بتاؤ جرا بی ایس اکنومکس میرا�서 تکڑے ہوئی ہے کنجام یورسٹی ہاں اگر میری گریریویشن کی تھی ٹھیک ہے ریزن یہ ہے ہمارے پاس جوب نہیں ہے اور پھر آگے جب ہم ادھر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیاری پہ لے جائے آٹھ سو پہ ہزار پہ دے ٹھیک ہے انہیں انفلومنٹ اتنی ہے کیا کرے ہم آگے جوب کے لیے ہمارے پاس رشوت نہیں ہے ٹھیک ہے سفارش نہیں ہے کہ ہم کوشش کیے کہ ہی نوکری کی کام پر ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں پر موٹ کر دیتے ہیں پولیس میں کی ہیں وہ ادھر سفارش آر چلتے ہیں ہوتا ہے میریٹ ہے سسٹم اتنا نہیں ہے آگے جو ہمارے نیچے جو آفیسر لیبل ہے وہ تو ٹھیک ہے جو نیچے سے کرپ لوگ ہیں آپ کچھ کلائیمنٹ چاہے جائے ہوگا ٹھیک ہے وہ پیسے مانتے ہیں آپ وہ دس دس بارہ بارہ لاکھ رپیہ مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ صحیح کہ وہ موجود ہیں وہ پیمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیں گیا ہے مانسون، ایک مطلب ہے وہ مانسون ہیں تو ٹھیک ہے چب روز کو رہ بارہ لاکھ رپیہ ہوگی ہوگا، پھر مہرد سے آپ کو لوگری بن گیا آپ پڑے لکھیں آپ پڑے لکھیں آپ کی برے ہیں پڑے لکھیں ہیں مہر درہار چولان لکھ رپیہ بن شوال چولان لکھ رپیہ پڑے لکھ ہے کہ بھا بھا چوتھ مصوری کریں ہیں اتنی لاکھوں کی ڈگرییاں حاصل کر کے آگے کیا سوچ ہے مستقبل کا پہلے تو یہ تھا کہ پرسن یہ کرتا تھا کہ باہر چلا جاتا تھا اب جو ریسٹرکشن انہوں نے وہ لگا دی ہیں کہ جو ہم انہیں ایڈنٹی نہیں دیں گے ٹھیک ہے وہ بھی بہت بڑا ایشو ہو گیا تو دیپورٹ کر دیا جائیں گے کافی یہ بھی کافی نئی ایشو دیا ہے اب پہلے پیلے یہ تھا کہ اپنے کو اکمیٹی وگیرہ ڈال کے نہ یا گر کی جگہ پروخت کر کے باہر چلا جاتا وہ بھی جو بیشیز ہیں وہ انیشو ہو گیا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ چودان چودان پڑے بچے ہاں بچے ہاں بچے ہاں کنے بچے نے پڑے لکھے انہوں نے نوکری نہیں رہا بری کتنی دلیم ان بچوں کے پاس کوئی کسی کانیب سارا بند سکتا ہے پیسے مانتے ہیں اب سر جو شفارش کرتے ہیں نا ایم پی ایم اے وہ کہتے ہیں بارہ بارہ چودان چودان لاغ رپیہ لے کے آو پھر ان میرل لوگوں کو رکھتے ہیں جب کن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو پڑے یہ پڑے اس کو پتہ نہیں ہے ہم پریکٹیک آلا لے کریب آگے ہوں جب ہم دکریے لے کے جاتے ہیں ہمارے نمبر پی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آٹو ڈائٹھ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کر لو ٹاپ کر کے لئے ہاں ہمیں فروائیبل کرتے ہیں ایک میڈل کلار ساملی جب ہم سسٹم میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دکری بھی ہے آپ کی چرس اور میڈرمیٹ آم و میرٹ پہ ہیں باٹی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہونے چاہیے پاور آف من پیسہ بھی ہونے چاہیے بڑا نوکری نہیں ملے گی سارت انیاں پر ایسی دونگ لگی رہتی ہے دونگ لگی رہتی ہے بیٹا جب ملک میں مگائی ہوگی نا جب ہمارے اوپر مسلط چور ڈاکو ہوں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا انسانیت نہیں ہوگی اب ملک کا کردہ اتنا ہے کہ یہ کرد نہیں اتار سکتے ہیں یہ بڑے افسروں کو پچی پرسنٹ دے کے خوش کر دیا ہے نو اب مگائی کا بجٹ تو آیا ہے نا وہ سمان سمان سے گرہ ہوا ہے یہ تو جب لیں گے نا خریدداری اگلے ماں میں کریں گے تو یہاں پر تو اتنے زیادہ لوگ ہیں مزدور لوگ تو سب کو کام مل جاتے روز کبھی ملتا ان کو کبھی نہیں ملتا اللہ کا شکر دا کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کا شکر دا کر جاتے ہیں آپ یا کرتے ہیں بہت مہاد ہے تو کٹی تا کام کرانا ہے کٹی تا کام کرانا ہے اپنی گاڑی ہے اپنی گاڑی ہے اچھا آپ نے موڈر سائکر ہے یہاں پر تو ویسے مکرو روڈ میں لوگ اکثر اید کے بائک بیشنے آتے ہیں ہلا سے تنگا آتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں لیڈیس جوتے بناتے ہیں ہاں ہاں سی جا رہے کام ہاں مرید کے سے یہاں لہور ہاں یہاں کٹی تا کام کرنا ہے مرید کے پر کام نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہاں اب ہی ہمارے ملک میں روزگار ہے بہت ہے بہت ہے کام ہے نوکریے مل رہے ہیں آپ کے بچے کیا کرتے ہیں آپ کے بچے میں بندور پڑی پڑی لکھے نہیں بہت ہے ہلا پڑی چلتا نہیں جنوکže شکریہ تو وہ کبوتر ہے کہ ہمیں چھوڑ دوں وہ ازا بیتر بن جکا ہے ہمیں کبوتر ہیں وام نہیں ہم کبوتر کینے جاتے ہیں وہ کہتا تھا چون سالوں میں اتنی کمائی ہوگی چار بے کی روٹی ہے اب چار بے کم کر کے زمیدار کا پیسہ کم ہو چکا ملکن کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ایک پا ہے وام ایک پاسج لگ گئی ہے چار بے روٹی کم ہوگی اس کا کہہ پہلا دار کی پریڈ پوچھ رو دوستو روے کی پریڈ ہے دار گا چار بے کی دار ہے دوستو روڑی چار بے کم ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو روڑی کی مارچ کی دار ہے دیرستو روڑی کی دار ہے کیا پیدا ہوا اگر اکٹو بیس سے بے کی دار دی چنیاں کی اب روڑی سستی ہے اب بلخ میں نوکرییں کیسے مل سکتی ہیں وہی بھی نہیں مل سکتی مل سکتی بات اکتم کردیا ہم نے اب یہ اتر ہوئی ہے میں باو آپ کو یہ دیکھو یہ سر کس کی ہے ہم آنے لوگ ہو گئی ہیں ہم ٹیکس پارتے ہیں وہ سب کچھ لگا گاریاں لگیاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی عمل اقصہ آجاتی ہے اس کی دیتی تر ہو گئی افسر ادھر کرے ہیں یہ سر کس کی باپ کی ہے یہ دانا لے افسر وہ پناہ کرے ہیں اس کو کوئی پوچھنے کی چنوانا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں بہت شکریہ آپ کا تو یہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ان حالات میں کھڑے ہیں کہ صرف ایک طبقہ یہ کلاس نہیں یہ مزدور طبقہ یہ بھی پسکے رہ چکے اگر بات کی جائے لیڈ کلاس کی تو لیڈ کلاس کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے اگر بات کی جائے میڈل کلاس کی تو میڈل کلاس کی لوگوں کیا کہنے باہر جانے پر مجبور ہیں جس میں ایک فورم منسٹری کے آفیس کے باہر ایک نوجوان لڑکی مجھے ملی تھی وہ آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح وہ رو رہی تھی بقاعدہ اور بتا رہی تھی کہ ہمارے ملکے حالات اس قدر خراب ہیں نوکرییں یہاں پر نہیں ہیں پڑے لکھیں ہیں بی ایس کی ہے اور یہ پڑے لکھیں بزاتے خود نہیں ہیں ماں باپ کے پیسے جو خرچ کیے جاتے ہیں اپنی اولاد پر لاکھ لاکھ روپے جو ہیں وہ اس سے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں لیکن اینڈ ٹائم پر جو ہیں وہ نوکری نہیں مل رہی اور اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے اور ان کی کہانی تو تو اگر بات کیجئے بھٹو کے دور سے لے ابھی تک کوئی نہیں بدلی ہے تبدیلی نہیں آئی ہے حالات نہیں بدلے ہیں اگر ان کے لئے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جاتے تو اس کے برقس ان کو تنخائیں نہیں مل دی ہیں یہ ہمارے ملکی حالات ہیں جہاں پر جو ریپورٹ ہے اگر بات کی جائے جو سروے کیا گیا ہے بے روزکاری کی حوالے تو اس میں پینتاریس لاکھ سے زائد جو ہے وہ نوجوان خواتین مزرگ لوگ اور ان میں بچے بھی شامل ہیں کم عمر بچے جو کہ نوکریاں کر رہے ہیں اور مطوری کر رہے ہیں نوکریاں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نوکریاں کر کے بھی ان کو پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ایکس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فسلیٹس پروائیڈ کی جائیں نوکریوں کے موقع دیے جائیں نوجوانوں کو جو پڑھ لکھ رہے ہیں اس کے بابا جو ان کو نوکریاں نے مل رہی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ